جموع کشمیر کی بجھولی ہے جموع کشمیر کی بجھولی ہے جموع کشمیر کی بجھولی ہے دموکرائٹیک آزاد پارٹی زنابا وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں جس کو لوگ چاہیں گے وہی آئے گا لوگوں نے یہاں بہت سے پارٹیز کو دیکھا ہے اب چونکہ آزاد صاحب ایک سچی پارٹی لے کر آئے ہیں ایک سچا آدمی ہے وہ آگے چل کے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ لگتا ہے کیونکہ میں نے ان کو کہا کہ سچائی کا ساتھ دو اور سچائی کا ساتھ ہر ایک آدمی دیتا ہے اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے سچائی کے ساتھ دیکھئے فیسز پبلک پیدا کرتی ہیں اوپر سے ہم نہیں لائیں گے کسی کو جو پبلک چاہے گا اس کے ہم ساتھ دیں گے اس کو آگے لائیں گے جو سچائی پہ ہو جو لوگوں کی خدمت کرے گی یہ ہماری انسٹرکشنز ہیں اور یہ آزاد صاحب نے خود کہا ہے کہ جس کو لوگ چاہیں گے اس کو آگے لائیں میں آج چار دن سے پروگرام کر رہا ہوں ہر زلے کے ہر بلاک میں اور ہر بلاک میں ہر جگہ پہ میں یہی کہتا آ رہا ہوں کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پہلے کانگریس کانگریس اس وجہ سے تھی کہ کانگریس آج تک چل رہی تھی گاندی جی کے ایما پہ پنڈیت جواہر لال نہرو کے ایما پہ چل رہے تھے راجو گاندی کے نقش قدم پہ چل رہے تھے آج چونکہ کانگریس وہ کانگریس نہیں رہ چکی تھی اور یہی وجہ ہے ہمارے مائناز لیڈر جناب گلام نبی آزاد صاحب کو بھی اب اس آئیڈیالوجی جو آج چل رہی ہے کانگریس کی اس سے میل نہیں کھاتی تھی کیونکہ انہوں نے مرہوم راجو گاندی کے ساتھ کام کیا تھا سورگیہ اندرہ جی کے ساتھ کام کیا تھا ان کی ایڈیالوجی کے ساتھ کام کیا تھا اور آج کی کانگریس کی ایڈیالوجی آپس میں دور دور تک میل نہیں کھا پا رہی تھی اور اسی وجہ سے ہمارے مائناز لیڈر جناب گلام نبی آزاد صاحب نے جو ان کا اپنا لائے عمل ہے جو صرف اور صرف لوگوں کی خدمت کے لیے ہے اور جو صرف ایمانداری دیانتداری اور نیک نیتی پر مبنی ان کی پالیسی ہے اس کو آگے لانے کے لیے انہوں نے اپنی الگ پارٹی تشکیل دے دی اور ہم آزاد صاحب کے ساتھ جب کانگریس میں تھے تب بھی انہی کے ساتھ تھے انہی کے ایڈیالوجی کے ساتھ تھے انہی کو فالو کرتے تھے اب جو ان کا فیصلہ تھا ایک اپنی الگ پارٹی بنانے کا ہم ان کے ساتھ آگئے تو لہٰذا ہم نے بھی اپنا وہ جو ہمارا مادیو تھا وہ ہم نے چینج کیا اور ہم آزاد صاحب کے شانہ بشانہ میں ہی نہیں بلکہ جتنے بھی میرے زلے کے ایز ڈسٹرک پریزنٹ جب میں کانگریس کا تھا جتنے بھی میرے ساتھ ورکرز تھے اہدیدار تھے نائنٹی نائن پرسنٹ میرے ساتھ آ کر کے انہوں نے آزاد صاحب کی ڈیموکریٹک پارٹی کو تسلیم کیا اور جوئن کیا ہے اور میں بہت ہی گھرو کے ساتھ یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ چار دن سی میں زلہ بڑھگام کے ہر گاؤں ہر بلاک ہر حلکے کا دھورہ کر رہا ہوں اور آج اسی کڑی میں آج ہم پواپر بڑھگام ٹاون میں ہم نے یہ میٹنگ بلائی تھی اور ہر جگہ لوگوں کی ریسپانس ہمیں مل رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ آزاد صاحب کی نیک نیتی کی وجہ سے ان کے پچھلے جو ڈھائی سالہ جو ان کا سنہری دور رہا تھا ڈیولپمنٹ کا اس کو لوگوں نے نظروں میں لا کر کے لوگ ہمیں زبردست رسپانس دے رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آنے والے کچھ مہینوں میں ہی آپ کو زلہ بڑھگام میں ڈیمکریٹک آزاد پارٹی ایک نمبر پہ مل جائے گا اور انشاءاللہ جو ہماری اس زلہ کے پانچ کانس چونسیاں ہیں پانچوں کی پانچوں کانس چونسیوں میں ہم جیت حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کریں گے محنت کریں گے